اسلام علیکم دنیا میں بڑے ہی طرح کے مذہب آپ کو دیکھنے میں سننے میں اور پریکٹس کرنے میں ملتے ہیں اور اس دنیا کے سب سے بڑے اور دو ایسے مذہب آپ کو سب سے زیادہ کونٹیٹی میں لوگ اس کے نظر آئیں گے اس کے بلیورز نظر آئیں گے اور وہ ایک تو کرسچینٹی آ جاتی ہے اور دوسرے اس کے مقابل میں اسلام تو نبی پاکس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو پروفیت محمد پیس پی اپ آنے انہوں نے آخری خطبہ میں آخری تعلق کے اندر جو خطبہ انہیں جو دیا اس میں انہوں نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے نبی کی حال کے بارے میں اب کافی دنیا کی ڈیفرنٹ حصوں میں ڈیفرنٹ شیعہ حصرات کو ہر طرح سے اس چیز کو مانتے ہوئے اس عقیدے پہ چلتے ہوئے اور اس کو فالہ کرتے ہوئے ڈیفرنٹ اماموں کے تھو آپ کا نظر آئیں گے یہ حضرت علی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور حضرت امام حسین کی شہادت اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں ان کو میں آج سے نہیں پرسنلی طور کے اوپر بڑے ہی سالوں سے دیکھتا رہا ہوں نہ پاؤں کی اوپر کوئی جوتی ہے نہ جسم کی اوپر کوئی اور کپڑا یہ شخص اسی طرح میلوں کے میلوں کے حساب سے جو اس کے دل میں جو اس کے سینے میں جو اس کی روح میں جو اس کی ہر چیز میں یہ جو قیدہ بسا ہوا ہے صرف اسی اقیدے کی بیس کی اوپر یہ اتنا لمبا سفر تہہ کرتا ہے اس کو نہ اس کام کے کرنے کی کوئی پیسے ملتے ہیں نہ ہی کوئی زور زبدستی سے اس سے یہ عمل کروایا جا رہا ہے یہ کن بیس کی اوپر کن چیزوں کی اوپر یہ شخص چل رہا ہے نہ دل میں لالچ ہے نہ دل میں کوئی دمانہ کہ اس کے ریٹرن میں اسے کچھ ملے نہ اسے کوئی زور زبدستی کی جا رہی ہے کوئی بچہ تو ہے نہیں ایک اچھی خاصی عمر کا یہ شخص یہ کیسے اس طرح سے ان چیزوں پر چل رہا ہے ان کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے کہ ان کی بلیف کیا ہے ان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہم اور بھی پوچھیں گے جو ہوت سے تکش لوگوں کو اس چیز سے انکار ہو لیکن پھر بھی ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ جیسی بھی سوچ رکھتے ہیں جیسی بھی بلیف رکھتے ہیں جو بھی ان کا عقیدہ ہے اس کی رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے اور بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کسی شخص کے اوپر انگلی اٹھا کے اس کی ویس کی اوپر اس کی انڈرسٹیننگ کی اوپر اس کی بلیف کی اوپر اس کے فیت کی اوپر ہم کوئشن کریں ہمیں اپنے آپ سے کوئشن کرنا چاہیے کیا ہم واقعی ہم نے کچھ چیزوں کو منپلیٹ کیا ہے کیا واقعی ہم نے کسی بیس کسی چیز کے اوپر ہسٹری کے اندر جا کر ہم نے کسی چیزوں کی سائیڈیں کچھ زیادہ لی ہیں جو کہ ہمیں انڈرسٹیننگ چیز رہا کیا واقعی ہم جس نبی کو مانتے ہیں جس نبی کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس نبی سے ہماری اتنی محبت اتنی پیار ہے اتنا خلوص اور اتنا اخلاق ہے کہ ہم اس کے لئے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں کیا واقعی میں اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر کیا نبی کے آل کی عزت کرنا نبی کے آل کا اعترام کرنا کیا یہ ہمارے پر فرض نہیں اگر یہ فرض ہے تو پھر یہ نبی کے آل والے ہیں کون کون ہیں یہ لوگ جو کہلاتے ہیں نبی کے آل سب تو نہیں ہو سکتے کچھ ہوں گے وہ کچھ کون ہے کہاں پہ ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ان کی تعلیم ہے کیا کیسے اتنا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ شخص جو اتنا نہیں پڑا ہوا کیا یہ واقعی اپنے اس مقام پہ اس چیز پہ پہنچ کیا ہوا ہے جہاں پہ ہم پڑے لکھے نہیں پہنچ سکے کیا اس انپڑ انسان کے نصیب واقعی بدلیں ہوئے ہیں یا یہ بھی ایک طرح سے انہی لوگوں میں شامل ہے جو صرف اندیکھی بغیر کسی لوجک ہے بغیر کسی چیز کے لوگوں کے جادو تویز کی اوپر اور ڈیفرن طرح کے بابوں کی اوپر یقین کرتے ہیں اس انٹرویو کا مقصد یہ نہیں کہ جسی پہ ہمڑی اٹھائی جائے اس مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس انٹرویو کے بارے میں اور انٹرویو کی ریلیٹڈ چیزیں ڈیٹیل ڈسکس ہوں گی آگے فیصلہ آپ لوگوں نے اپنا خود کرنا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے میرا نام جی سجاد حسین ہے میں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں بی بیاں پاک دامنا تو لائے کے جامعہ تل مرتضہ تک میں جانا اسلام کر کے آنا ہوتھو واپس رات پھر بی بیاں پاک دامنا پہنچنا ہوتا ہے میری منہ تھے میں اپنی ایک منت منی ہوئی ہے سرکار تھے کہ اللہ پاک نے پنچن پاک نوے تفیق بخشی ہے انہوں نے انام بخشی ہے اللہ پاک نے کہ اوہ حاجت رواہ دی حاجت رواہی فرما سکن اللہ پاک دی جات نے انہوں نے بڑے انام بخشی ہے ساڑے گریبہ آتے مسکینہ آتے جتیمہ آتے ساڑے برگے گنے گاران دے بخشی شواستے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جات انہوں نے آل وسیلہ بن کے آئی انہوں نے آل دا سکا انہوں نے آل دا سہارا لائے کے اسی چال رہے ہیں آتے صرف ہی ہوئی مقصد ہے کہ اسی اس قابل نہیں ہے گے کہ ڈریکٹ اللہ پاک نال رجوع کر سکی ہے یا انہوں نے کوئی تعلق رکھ سکی ہے صرف پاکہ دے وسیلہ نال غادی عباس علمدار دے وسیلہ نال بابلہ وائج جناب مولا علی مرتضی دے بیٹے نال وسیلہ نال مولا علی مشکل پشاہ دے وسیلہ نال محمد مصطفیٰ دے وسیلہ نال انہوں نے وسیلہ نال اسی سرکار اللہ پاک محمد مصطفیٰ دے سرکے ایسا کچھ جو نظام اللہ پاک نے چلایا ہے دنیا تے اللہ پاک کلوں شہنشاہ کلوں کوئی گال نہیں لکھی ہوں دی اللہ پاک نے انہوں نے انہوں نے نام بکشنے جڑا اس کابلے اس جگہ تے انہوں رکھیا ہے جڑا جس جگہ تے رہن دے کابلے پنچنل پاک دی ذات ایسی ذات نے جنا نے ایدسیہ کربلا دے بیچ کے اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کے کربانیاں دین نالی اسلام تے دین قائم ہوئائے تے شروع تے محمد مصطفیٰ دی آل تے محمد مصطفیٰ دا کرانا اے کربانیاں دین دا آیا ہے دین واسطے تے انشاءاللہ دلہ دین دا روے گا اے کرانا ہو کرانا ہے جڑا اللہ پاک دا پسند دی دا کرانا ہے تے انہوں نے اللہ پاک نو راضی کیتا ہے اس واسطے ہسی انہوں گے اپنی رجوئی پویش کرنے ہیں کیوں کہ اے ہوئی واحد وسیلہ نے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ دا لڑنا چھٹے آجے اے بکشیزہ وسیلہ تواڑے گنے گاراں واسطے بنا کے پیجے آئے تے اس واسطے ہسی پاکان دے اگے چھوکے تھے اپنی درخواست اپنی رجوئی اپنی آج دی پیش کرنے ہیں اے اللہ پاک کلوں ساڑی بکشیزہ وسیلہ بان کے آئے تے انشاءاللہ دلہ ہوئی سانوں اللہ پاک گے شہنشاہ گے شہنشاہ گے شہنشاہ گے اشرمندہ ہون تو بچان گے میرے اللہ سونا شہنشاہ ماف کرنے اللہ ہے وہ بڑا گفور رحیم ہے کریم ہے انشاءاللہ تعالی انہوں نے سکے کریم ہمیں ساڑیاں حاجت روائیاں بھی فرمان گے انشاءاللہ تعالی ساڑیاں مافیاں بھی فرمان گے تے اللہ پاک مرضیاں آلہ ہے جو چاوے سو کرے چاہے جنت دے وے چاہے جوزب دے وے انہوں نے مطلب ہے انہوں نے مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ ساڑا مسلمان ان دن آتے فرض ہے کہ اسی محمد و آل محمد مضبوطی نال پکڑی رکھئے تاکہ اسی گمرائی تو بچے رہی ہے بجائے فرقہ واریت پھلان دے ساڑا مقصد فرقہ واریت پھلانا نہیں نا آئے تک کوئی بندہ ایک ہے سکے گا کہ میری ذات تا ہوں کسی نو کوئی تکلیف ہوئی ہوئی ہوئے کسی کیساں دی کسی نو روکے مانگ دا ہوں یا کسی اللہ دی ذات تو سوا کسی کلوں مانگن دا آرڈر نہیں کسی کلوں روکن دا آرڈر نہیں کسی نو تنکرن دا آرڈر نہیں اسی صرف اپنے محمد اور محمد دی آلتوں مانگن آ لیاں تے انہا دن لینا انشاءاللہ تعالی ایک مقصد واسطے چلیاں یہاں جو میرے اندر ہے مقصد انشاءاللہ تعالی میرے اللہ محمد مصطفیٰ دے صدقے پورا کرنگے آجن جتھے میں ہمیں بے کے اپنا اللہ پاک دا نا جا پتا رہاں انہے پیاریاں دا نا جا پتا رہاں بس اے ہوئی میرا میسیج ہے کہ قرآن تے محمد مصطفیٰ دے کاردہ لڑ مضبوطی نال پکڑی رکھو تے انہا دے کہن تے انہا دے فرمان تے انہا دے رستے دے چلن دی تفیق اللہ تعالی فرمائے تے بکشیدہ وسیلہ بنائے مولا مشکل کشاہ دے سکے پنچن پاک دے سکے اللہمہ صلی اللہ محمد انا علی محمد اسلام علیکم اللہ خیر کرے سب دی تے سب دے پڑا کرے اللہ پاک کسے نو تنگی نہ مولا رہن دے وے کسے دا پریشانی نہ رہن دے وے مولا پنچن پاک دے سکے کول دیا اس تا شرما رکھے دے کول دیا تیاں دیا بچیاں دیا اللہ پاک دردے بلان دے فرمائے تے نیکہ دیت دے وے مہا پہ ہو تابداری کرن دے تفیق عطا فرمائے اللہ آمین اللہ ہے آمین چاچا کنہ سفر کردے ہو میں جی تقریباً 35 کلومیٹر بن جاندہ ہے انہاں کو سفر ہو جاندہ ہے نہیں دونوں ساڑ دا ایک ساڑ دا تیس کو 35 کلومیٹر بن جاندہ ہے روز جاندے ہو اور کنے سالہں تو جا رہے ہو میں نے تقریباً دو سال ہو چلے ہیں اور مندر تکر برا نہ مناب ہو سکتے ہیں کس چیز دی منی سے مندر جگہاں دی کار دی منی ہوئیے اور کچھ بچیاں دی گئی ہے کار دی گئی ہے کار نہیں گا کہ سرکار دا نشان بلاندگار کے کتے بے جائیے سرکار دے اللہ اللہ کر دیا رہی ہے جو مقصد ہے جس مقصد واسطے دنیا دے کر لے گئے ہیں انشاءاللہ اس واسطے اللہ پاک نے انہاں دے وسیلے نالی انشاءاللہ عطا کرنا ہے کہ وہ کرن گے اللہ پاک بڑا بے نیاستے غفور و رحیم ہے تسو نے تھوڑے دیر پہلے فرمایا سی کہ اللہ تو لاوہ کسی کو منگنا نہیں چاہی دا جی جی بے شک منت منگی پھر اللہ کو دے نہیں منگی نہیں جی اللہ پاک تو لاوہ کوئی کاری نہیں ساکتا کہ اللہ پاک نے انہاں وسیلہ بنایا ہے اللہ نے محمد مصطفیٰ دے کرانے نوں مسلمانہ واسطے ایک وسیلہ بنایا کے پیدیا ہے وہ کرانہ اس لئے بیلیبل ہے نظر ہے توڑی بے شک نظر کی وہ دل دے بیچ باس دے نے ساڑے دم دے نالنے ہو انہاں تو بغیر تے ایک پال نہیں جڑا بندہ گزار ساکتا انہاں دے آٹر تو بغیر انہاں دے حکم تو بغیر ایک پال نہیں گزار ساکتے انہاں دے پال نہیں گزار ساکتا انہاں دے پہنچن پاک دے وسیلے نال لاجپال نے لاجپالی فرماندے نے دیکھو ایک ہر منزل واسطے سائی کرا سکتا ہے دنیا نوں اگر کسے نے پچان کرائی پہنچن پاک دے کرانے نے کرایا کہ کلمہ کو اگر محمد مصطفیٰ دے کلمہ بلاند کیتا ہے اس قرآنے نہیں کیتا ہے اللہ پاک دے کلمہ ہے محمد مصطفیٰ دے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ دے کارانے دے کامی ہے انہوں لے کے چلنا صلی اللہ دے کلام جنہوں نے پاک اس لکھے ہیں جی جی وہ آئے ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پھول جی انہیں شرمایا گیا کہ بے تین طریقہ میں انہوں نے اللہ کہہ رہے ہیں جی جی کہنا گل کرنڈا تو میں کو کچھ منگنڈا ہاں جی یا میرے کو کچھ جواب لینڈا ہاں جی بے تین دی کا نماز ہی ہے جی تو تجھے کسی نہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تاری کال نہیں سردہ یا اللہ نہ تسویے گل نہیں نہیں میں نے کال نہیں کہنڈا کہ اللہ نہیں سنڈا میں نے کہنا کہ اللہ پاک سب دی سنڈا ہے لیکن ہے کہ وہ کابل دی ہوئے بندہ کہ اللہ پاک انہوں نے سنے کہ اسی گناہ دے گناہ کی تھی جائیے پھر کہیے کہ اللہ پاک وہ مااف کرنے بے شک انہوں نے مافید تلبگار رہوے بندہ وہ مااف کرے گا انشاءاللہ بے شک تو اڈی گال بلکل بجائے کہ وہ واحدہ العاشری کہ میں پہلے بھی کہا چکے ہیں کہ انہوں نے تو بغیر پتہ نہیں لساکتا کچھ بھی نہیں ہو ساکتا لیکن اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ دی ذات واحد ایسا نبی بنا کے اول و آخر بنا کے پہ جائے کہ میرے مولا محمد مصطفیٰ ایسی ذات نے جو اللہ پاک دے اپنی زبان کوئی لفظ اپنے کھوڑوں نہیں کہن دے جو وہی نازلوں دی اللہ پاک دے مطابق کہن دے بے شک جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ہاک ساتھ چے دے سانو کوشش کرنے چاہی دیے کہ اسی انہوں نے رستے دے چلن دی کوشش کریے اللہ پاک تفیق دے وے سانو کے اسی انہوں نے رستے دے چلن دی کوشش کریے لیکن اے گائے کہ بڑا اکھیایاں نے بڑیاں دوکھنے بڑے دنیا دیاں زلطان رسوائیاں ساکے فیرہ ساب کچھ منزلہ آسلوں دیاں نے دیکھو اڈے بڑے ولی ہوئے نے انہوں نے قربانیاں میں دیتیاں لوکاں نے لوکاں کا لوگ بڑا دنیا داراں نے انہوں نے تکلیفات دیتیاں انہوں نے دعا نہیں کیتی کسے واسطے دعا ہی کیتی تے فقیر دا ایک آم میں اسی دیکھو کسے فرقے نہ ساڈا تلہ کے فقر نال الفقرو فقری والفقرو منی کہ فقر ہم سے ہے اور ہم فقر سے ہیں محمد کی دعا سلماتی ہیں اس واسطے اسی فقر نمانے آئے کہ جڑا کل واسطے آ فقر کل جان دا آسرہ ہے تابعہ فقر دے پیر امیر سائیں بابا وارشاہ سرکار لکھتے نے کہ فقر کل جان دا آسرہ ہے تابعہ فقر دے پیر امیر سائیں کہ اسی فقر دے منان آ رہے ہیں اسی آئے فرقہ واریت تو پاکاں سنو ایک فرقہ واریت دی لوڑنی کی اسی سب نو ایک ہونا چانے ہیں ایک دیکھنا چانے ہیں اگر ساڑی زمان چو کدھی ایس تو پہلے یا ایس تو بعد کوئی فرقہ واریت دی گال کوئی بندہ دا آہر کار دے ایک ایس بندے نے کیتی ہے تو میں تابعہ دا آرہا جو سدا ہوئے گی میں اس دا آہرہا ہاں دا آہرہا آپ دی دو سوال ہے جی کتنا پڑے لکھیں ہوگی میں کوئی اٹھا خاص پڑے نہیں نہیں پڑے آہرہا آہاں جی کمپلیٹ نہیں کیوں یہاں سی باس کوئی وجہ ایسی آہاں سفر تو آہرا کتنا پڑے آہرہا کتے جا کے موقت ہے میں جی جامیہ دل مرتضا دے جانا تے بیبیاں پاک تو آنے بیبیاں پاک تو آنے آہاں جی سارا ٹائم کلہ سفر کردے انشاءاللہ تعالی اسی کپڑے ہیں انہی چیزیں جی 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 اسی تنہ آدم نور آہاں جی آہاں جی آہاں جی آہاں جی آہاں جی آہاں 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 جو بھی یہ عقیدہ ہم بناتے ہیں جو بھی عقیدہ ہم سوچتے ہیں اور جس بھی عقیدے کو ہم مانتے ہیں کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اس عقیدے کو ایک دفعہ ری چیک کریں سمجھیں تحقیق کریں کہ جس چیز کو ہم مانتے ہوئے آرہے ہیں جس چیز کو ہم سمجھتے ہوئے آرہے ہیں کیا وہ چیزیں ہمارے کریٹر نے ہمارے اللہ نے اس کلام پاک میں لکھی ہوئے ہیں کیا وہ کسی اللہ کے کلام سے تو نہیں ٹکرا رہی ہیں کیا آج کے اس دور میں جس ٹائم گے ہم اس وقت اپنی زنگی گزار رہے ہیں کیا دوزار نیس میں رہتے ہوئے لوگوں کے لئے یہ جواز کافی ہوگا کہ جی ہمیں کسی نے گمراہ کر دیا خالی تو اس وجہ سے ہم بھٹکے نہیں تو ہم اپنے اس عقیدے پہ چلتے جو عقیدہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالی نے اس کلام پاک القرآن میں دیا اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کیا یہ جواب ہمارا اللہ کی اس پارگاہ میں قیامت کے روز کافی ہوگا کیا اس جواب سے آپ اللہ کو سیٹسفائی کرسکیں کیا ہمارے بھی اسی طرح کے جواب ہوں گے قیامت والے دیل کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں گمراہ کیا یہ جواب سننے کے بعد کسی بھی انسان کی کسی بھی شخص کی کسی بھی عقیدے کے اوپر کیا یہ معافی ہو سکے گی کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں بولے گا کہ میرا قرآن وہاں پہ موجود تھا کب کب تمہیں اسے دیکھ پڑھ سمجھ کسی بھی چیز کا کسی بھی جواب کا کوئی حل کبھی دھونڈا کیا تجھے نہیں یہ پتا تھا کہ اس کائنات کا پوری کائنات کا صرف بادشاہ ایک ہی ہے تجھے زندگی موت رزق اولاد ہر چیز دینے والا صرف میں ہی ہو اس ویڈیو کا مقصد کسی کے فرقے یا کسی کے ایمان کی اوپر کوئی کوسٹن کرنا نہیں بلکہ اپنے ایمانوں کو ایک دفعہ جنجھوڑنے کی بات ہے کہ کیا آیا ہم جس عقیدے جس ایمان کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کیا واقعی ہی ہم نے اس کی تحقیق اتنی کر لی ہے جس کو اتنی مضبوطی سے ہم نے پکڑا ہوئے ہیں